موسیقی کون یقین کرے گا کہ یہ ہمارے قائد آزم کے نوازے ہیں اسلام جنا بزروں میں دھکے کھاتے ہوئے پروٹوکول آفیس پہنچے ہیں تاکہ سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر اپنے نانا کے مزار جائیں اور فاتح پڑھیں ہم برابر اپنے بزرگوں کا ہر فرض جو بھی ہوتا ہے ہم ادا کرتے ہیں جب تک میری جان میں جان ہے جب تک میری بدن میں طاقت ہے تو میں اپنے فرض کو اور اپنے بزرگوں کے فرض کو صحیح طریقے سے نباؤں گا اسلام جنا کے بلند ازائم اپنی جگہ لیکن دوسری جانب زندگی کا دوسرا روح ایسا ہے جس نے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں اور کیوں نہ اڑیں گزشتہ چالیس سال سے قرائے کے جس مکان میں سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا تھا اب وہ چھت بھی اٹھنے والی ہے مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے میں اپنے بچوں کو لے کے بیوی کو لے کے کہاں جاؤں گا میں اس حالت میں ابھی تو فوری طور پر کوئی مکان کا مطلب نہیں ہو رہا ہے اور نہیں ہو اگر آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت قرائے کی کیا پوزیشن ہے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر مالک مکان کا نوٹس میرے ہاتھ میں آیا اسی روز میں تالہ لگا کے سیرزا مزار قائد پہ جاگے بڑھ جاؤں گا بانی پاکستان کی نوازی اور اسلم جنہ کی بہن خوشید بیگم کی دنیا تو نو سال پہلے اسی وقت اندھیر ہو گئی تھی جب قائد کے شہر میں انہی کا پڑھ نوازہ پولیس تحویل میں مار دیا گیا جب لے آئے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتے ہوں دو دو آنکھیں کھنی ہوئی تھی یہ آنکھیں بہت رہتے ہیں مجھے دیکھ رہا تھا میں کہتا ہوں کہ ہمیں دولت چاہتا تھی یہ محلوم پاکستان میں اگر ملیا میں نے میٹھنے کا نیمول مدل نہیں ہوتا تین سال پہلے ہی اسلم کو حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر کیا گیا ہے لیکن وظیفہ کا بڑا حصہ معذور بیٹی اور کینسر کی شکار بیوی کے علاج پر خرچ ہو جاتا ہے اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے سب انتظامات اور سب کر سکتی ہے بابا اے کون کے خاندان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی گھر کے درو دیوار پر چاند ستارے والا سب سلالی پرچن لہرا کر جذبہ حبل وطنی کا اظہار تو کر دیا ہے لیکن کیا پورے پاکستان میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو ان کی داد رسی کر سکیں جایسنی آج نیوز کردی